نمشکار دوستو میں اپچار میں آپ کا بہت بہت سواگت ہے آج ہم آپ کو اس کی لائٹ کریم کے بارے میں جانکاری دیں گے یہ کس بیماری میں کام آتی ہے اس کو کب استعمال کرنا چاہے کتنی ماطرہ میں استعمال کرنی چاہیے اور اس کو استعمال کرتے سے میں کیا کیا سابدھانیاں برتنی چاہیے یہ ساری جانکاری ہم آپ کو اس ویڈیو کے مادیم سے دیں گے آئیے جانتے ہیں یہ کریم کن بیماریوں میں کام آتی ہے اس کا اپیوگ مکھ روپ سے جھائیوں کے اپچار میں کیا جاتا ہے اس کے علاوہ کالے دھبے اور اسکاس یعنی کے چوٹ سے اسکین پر ہونے والے نشان کو بھی دور کرنے میں کیا جاتا ہے تو آئیے جانتے ہیں یہ کریم کیسے کام کرتی ہے یہ توچہ کو ٹارک کرنے والی ملانین کے سلسنیشن کو روکتی ہے اور یہ کریم اسکین کو بھی ملائم کرتی ہے جس سے داگ دھبے کم ہو جاتے ہیں اس کے علاوہ اسکین پر ہونے والے جلن کو بھی کم کرتی ہے جس سے اسکین پر کھجلی اور اس کا لال ہونا کم ہو جاتا ہے تو آئیے جانتے ہیں اس کریم کے ڈوز کے بارے میں عام طور سے دن میں ایک بار ایفیکٹیٹ ایریا یعنی کے پرواہوی چھتر میں سونے سے تیس منٹ پہلے لگانا چاہیے لیکن لکشن کی گم بھیتا یا ڈاکٹر کے صلاح کے انصار کچھ معاملوں میں اسے دن میں دو بار بھی استعمال کیا جا سکتا ہے تو آئیے جانتے ہیں اس کریم سے ہونے والے کچھ سائیڈ ایفیکٹ کے بارے میں جیسا کہ ہم جانتے ہیں ہر دوہ کے کچھ فائدے کے ساتھ ساتھ کچھ نقصان بھی ہوتے ہیں اسی طرح اس دوہ کے بھی کچھ نقصان ہیں جیسے کی توچہ میں کھجلی جلن اور لال چکتے اس کے علاوہ جہاں پر یہ کریم لگائی جاتی ہے وہاں پر الیکجرک ریاکشن بھی ہو سکتے ہیں اس لئے اس کو ڈاکٹر کے صلاح کے انصار ہی لگائیں تو چلی جانتے ہیں اس دوہ کو لیتے سمیں کیا کیا سابدھانیاں برتنی چاہیے جیسے کی اگر آپ اس دوہ کو ڈاکٹر کے صلاح کے انصار لیتے ہیں تو یہ سرکشت مانا جاتا ہے اگر آپ کو اس کریم سے کوئی الرجی ہے تو اس کو لگانے سے پہلے ڈاکٹر کی صلاح اوش لیں اگر یہ کریم مارکٹ میں ابلب نہ ہو تو اس کی جگہ کون سی کریم لے سکتے ہیں جیسے کی اسکین لائٹ کریم کے جو کمپوزیشن ہے سیم کمپوزیشن ان سبھی کریموں میں بھی پائے جاتے ہیں اگر آپ کو اس کی لائٹ آپ کے قریبی میڈیکل سٹور میں ابلب نہ ہو تو اس کی جگہ پہ یہ سارے کریم آپ استعمال کر سکتے ہیں تو یہ تھی اس کی لائٹ کریم کے بارے میں جانکاری اس کے بارے میں وشتار سے جاننے کے لیے ڈسکیپشن میں دیئے گئے لنک پر کلک کریں اور میپ چار چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیں اگر آپ کو ویڈیو پسند آیا تو لائک شیئر اور سبسکرائب کریں موسیقی